لو دوستو میرا نام ہے عمیر خان اور آج ہم پرزنٹ کنٹینیس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرزنٹ انڈیفنٹ کے بارے میں پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دوں ہم نے اس ویڈیو میں ایک اسٹوری کو پڑھا وہ اسٹوری ایک ایسی اسٹوری نہیں تھی وہ اسٹوری ایک امپورٹنٹ اسٹوری تھی اس نے آپ کے صرف پرزنٹ انڈیفنٹ کو کور نہیں کیا اس نے آپ کو انگلیش کے بارے میں بہت کچھ سکھایا اس اسٹوری نے آپ کو پرزنٹ کنٹینیس کے بارے میں بھی کچھ بتایا آپ کو اس نے پرزنٹ پرفیکٹ کے بارے میں بھی بتایا اس نے بہت کچھ بتایا آپ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا نہیں تو اس ویڈیو میں بھی ہم ایک آپ کو امپورٹنٹ کہانی بتانے والے ہیں کہ کیوں یہ پرزنٹ انڈیفنیٹ کیوں چلا آ رہا ہے اگر آپ اس کہانی کو سن لیں گے اور اس کہانی کو بھی سن لیں گے تو آپ کو انگلیش سمجھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ایک بار ایک گاؤں میں ایک بار ایک گاؤں میں ایک راجہ تھا اس کے نام کو گاؤں کے کوئی بھی لوگ کوئی بھی آدمی نہیں جانتا تھا کہ اس راجہ کا نام ہے تو کیا ہے ایک آدمی دوسرا آدمی سے پوچھتا کہ اس راجہ کا نام کیا ہے ایک آدمی دوسرا سے دوسرا تیسرے سے یہاں تک کی جب باہر کے آدمی بھی اس گاؤں میں آتے اور نام پوچھتے کہ بھائی راجہ کا نام کیا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے کس کس کو بتائیں کہ راجہ کا نام کیا ہے راجہ کا نام کیا ہے کیا ہے کیا ہے تو لوگوں نے سوچا لوگوں نے میٹنگ کری کہ ہم تو یار روز پریشان ہوگئے کیا نام بتائیں کس کو بتائیں راجہ سے لوگ دور دور سے ملنے آتے ہیں لیکن نام تو کچھ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ راجہ کا نام ہے تو کیا ہے تو لوگوں نے میٹنگ کری میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ راجہ کا نام کیا رکھ دیا جائے کیا رکھ دیا جائے کیا انگلیش کا جو الفہ بیٹ ہے کیا یہ کیا رکھ دیا جائے آسان بھی ہے چھوٹا سا ہے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ راجہ کا نام کیا ہے اب سے جو بھی ہمارے پاس آئے گا گاؤں میں جو بھی ہم سے پوچھے گا کہ راجہ کا نام کیا ہے تو اب ہم آرام سے بتا دیا کریں گے کہ راجہ کا نام کیا ہے کیا ہے راجہ کا نام کیا ہے اس لئے انہوں نے سوچا اور وہ خوش ہو گئے کہ بھائی اب جو ہے ہماری آدھے سے زیادہ پروبلم سول ہو چکی ہے راجہ کا نام ہم نے دھونڈ نکال لیا ہے ہوتا کچھ ایسا ہے کہ دو سے چار دن بعد ان کے گاؤں میں کوئی مسافر آتا ہے مسافر آتا ہے پھر وہی پروسیس رپیٹ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ راجہ کا کیا نام ہے وہ کہاں رہتا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں کے جو بستی والے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ راجہ کا نام کیا ہے اب سے ہم نے راجہ کا نام ڈیسائیڈ کر لیا کہ راجہ کا نام تو کیا ہے راجہ کا نام کیا ہے اور وہ جو ہے فلا جگہ اس گلی میں رہتا ہے وہ مسافر ہمیں پہ جاتا ہے راجہ کے دربار میں پرویش کرنے کے بعد راجہ سے ملتا ہے راجہ سے بات کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا نام گاؤں میں جم میں گھوسا تب مجھے آپ کا نام پتا چلا کہ آپ کا نام تو کیا ہے راجہ یا تو خوشی خوشی اس سے بات کر رہا تھا یا پھر راجہ کے اقدم تیور چڑ گئے راجہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو گلا کر لائیے جنہوں نے میرا نام کہہ رکھا ہے وہ مسافر وہاں سے گیا سیدھا ان گاؤں والوں سے ملا اور پوچھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ راجہ کے دربار میں چلیں وہ جو لوگ تھے جو بستی والے تھے گاؤں والے تھے وہ ڈر گئے لیکن حکم راجہ کا تھا منع بھی نہیں کر سکے تھے اس کی ساتھ چکے سے آرام آرام سے چل دیئے در دل میں دیشت لے ہوئے کہ راجہ آج فانسی پہ نہ چڑھا دے راجہ آج مار نہ دے آرام آرام سے ڈرتے ہوئے راجہ کے دربار میں پہنچ گئے راجہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد راجہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرا نام ایسے ہی رکھ دیا تم تو بہت بڑے انسان ہوگے بھائی تم نے میرا نام کیا رکھ دیا ان سے جب پوچھا تو ان کے ڈر کی وجہ سے زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے خیر ان ڈرتے ڈرتے انہوں نے بتایا کہ صحاب ہمیں جو ہے آپ کا نام ہم سے جو بھی کوئی پوچھتا تھا ہم جو ہے بتا نہیں سکتے تھے ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پروبلم کو سول کیا جائے راجہ کا نام کچھ نہ کچھ تو رکھ دیا جائے اس لئے ہم نے راجہ سر آپ کا نام جناب آپ کا نام ہم نے کیا رکھ دیا چھوٹا سا ہے الفاظ بیٹ انگلیش کا ہے آرام سے ہم اس کا نام آپ کا نام پکار سکتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کا نام کیا رکھ دیا راجہ کو گصہ آیا راجہ نے کہا کہ میں اتنا بڑا آدمی آس پاس کے علاقوں سے راجہ آپ کے گاؤں کا راجہ رکھ دیا راجہ نے کہا مجھے اتنا سا نام پسند نہیں ہے جتنا بڑا میں آدمی ہوں اتنا ہی تھوڑا بڑا تو میرا نام ہونا چاہیے راجہ نے کے کے بعد میں آئی این جی لگا دیا اپنے نام کو کنگ بنا دیا اس کے بعد ویلیم شیکس ویئر کو گلایا کیونکہ گصے کا پارہ اب ہائی ہوتا جا رہا تھا ویلیم شیکس ویئر کو گلانے کے بعد راجہ نے کہا کہ اب جو ہے کہیں یہ جو آدمی بیٹھ ہے نا میرے پاس یہ گاؤں والے یہ بستی والے یہ میرے نام میں گڑ بڑی نہ کر دیں پورے انگلیش کے اتحاس میں پورے اس دنیا میں جہاں تک انگلیش چلتی ہے وہاں تک فیلا دو کہ میرا نام اب کینگ ہی رہے گا میرا نام ہر جگہ فیل جانا چاہیے ویلیم شیکس ویئر کو بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی اس دنیا میں کام چل رہا ہے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اپنی انگلیش میں اپنے انگلیش کے فورمولوں میں لکھ دو کیا لکھ دو اپنے فورمولوں میں یہ لکھ دو کہ یہ بھی جو بھی سنسار میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے چل رہا ہے یہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے اس میں میرا نام شامل ہونا چاہیے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ راجہ کی مرضی کے بعد ہو رہا ہے راجہ کی پوری اٹینشن ہے یعنی راجہ کی مرضی ہے تب ہی یہ کام ہو رہا ہے بینہ راجہ کی مرضی کے یہ کام نہیں ہو رہا تو ویلیم شیکسپیئر کو جب سمجھ میں نہیں آیا تو راجہ نے کہا کہ میرا جو نام کنگ ہے اب سے میرا نام کنگ ہے اس کے جو پیچھے کی آئین جی ہے جب بھی آپ اپنے فورمولوں میں سٹینس بنائیں گے سنٹینسز بنائیں گے تب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ورب میں میرے نام کی آئین جی لگا دینی ہے تاکہ اس سے پتا چل جائے کہ جو بھی سنسار میں اس دنیا میں کام ہو رہا ہے اسے جب انگلیش میں کہیں گے تو آئین جی لگا دیں گے ورنہ میں کسی کو پرمیشن نہیں دیتا کام کرنے کی اگر کسی نے کوئی کام کر رہا ہے اور آئین جی نہیں لگائی تو سمجھو اس کو پرمیشن نہیں ہے اور اس کا کام خراب ہے اس کا انگلیش کا ٹینس بلکل خراب ہے سمجھے میرا نام ہونا چاہیے پورے سنسار میں میرا نام پھیلنا چاہیے نہیں تو یہ پھر میرا نام بدل دیں گے سمجھے تو ویلیم شیکسپیئر کو سمجھ میں آ گیا ویلیم شیکسپیئر ان کے اوڈر کو پھکرا نہیں سکے دے ویلیم شیکسپیئر نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات تو میرے سر پہ ہے سر آنکھوں پہ ہے راجہ صرف یہی تک ہی نہیں رکھا راجہ نے ویلیم شیکسپیئر سے کہا آپ کو تھوڑا سا میں ایڈوانس بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو جہرینڈ میں پڑھیں گے جہرینڈ میں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ ہلکی سی چیز میں آپ کو نہیں بھی بتا دیتا ہوں آپ میرے نام کو جانتے ہیں میرا نام کتنا پاورفل ہے میں کتنا پاورفل انسان ہوں میں ایک راجہ ہوں تو میرا نام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جب میرا نام لگئی گا ورب کے پیچھے تو میں کیوں نہ کیوں نہ اس ورب میں کیوں نہ اس ورب کے ورب میں ایسا چینج کر دوں کہ ورب بھی ناؤن کی طرح کام کرے جب میرا نام لگی رہا ہے تو ورب بھی ناؤن کی طرح کام کریں گی یہ نام کی طرح کام کہاں کرے گی جیرن میں کرے گی اور یہاں پہ پرزنٹ کنٹینیس میں ہم جہاں بھی جو بھی کام چل رہا ہے اس میں ہم سمجھ جائیں گے جب ہم راجہ کو شامل کریں گے اس کام میں اس ٹینس میں کہ بھائی راجہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں جب اسے انگلیش میں لکھوں گا آئی ام میکنگ مائی ویڈیو تو اس میں بھی میکنگ میں آئی این جی جو آیا ہے اس میں بھی میں نے شامل کیا ہے کہ یہ کام راجہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے بینہ راجہ کی مرضی کے کوئی کام اس انسار میں نہیں ہوتا تب ہی اسے سمجھو یہ آئی این جی اس میں لگا رہا ہے جیسا کہ میں کام کر رہا ہوں آئی ام ڈوئنگ ورک میں کھیل رہا ہوں آئی ام پلائنگ یہ ساری چیزیں راجہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اب سمجھتے ہیں فورمولے کو پھر اس کے بعد ہم کچھ tense کو یعنی کچھ example کو سمجھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو سمجھتے ہیں یہ present continuous کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے اس کے sentences بنتے ہیں اس کے فورمولے کو دیکھتے ہیں اس کا فورمولا یہ ہے سب سے پہلے آپ کو جب question پوچھیں گے کسی سے دیکھیں جب بات چلتی ہے تو سب سے پہلے question پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دیا جاتا ہے positive طریقے سے اگر اس کا جواب negative طریقے سے دیا جائے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے سوال کس طرح پوچھا جائے گا سوال پوچھا جائے گا is mr پوچھا جائے گا is mr کے بعد آپ میں subject لگا جائے گا subject جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اس کے according subject لگا جائے گا verb لگا جائے گا verb کی فرسٹ فورم کے ساتھ یہ جو ہے راجہ کو شامل کر لیا جائے گا ing لگا دیا جائے گا پھر object لگا دیا جائے گا اسی طریقے سے اگر اس کا جواب positive میں دینا ہے positive میں دینے کے لیے آپ پہلے subject لگائیں گے پھر اس کے بعد is mr لگائیں گے verb لگائیں گے verb کے ساتھ راجہ کو بھی لگائیں گے راجہ کو لگانے کے بعد object لگائیں گے اسی طریقے سے اگر negative یعنی آپ کو جواب negative میں دینا ہے منع کرنا ہے اسی طریقے سے is mr کے بعد میں note لگا دیں گے باقی سیم رہے گا میں سبجھتا ہوں کہ جتنے بھی tense ہیں ان tense میں past ہوا present ہوا feature ہوا ان کے جو سب tense ہیں یعنی کہ indefinite ہوا continuous ہوا perfect ہوا تو ان سب میں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ continuous tense سب سے زیادہ آسان ہے آسان تو سارے ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ آسان مجھے یہ present یا کہ past کوئی سبھی continuous ہو سب سے آسان لگتا ہے کیونکہ ان میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ان میں کیول verb کے ساتھ ing لگانی پڑتی ہے is mr تو ان کے according change ہو جاتے ہیں کی present کا ہے یا past کا ہے یا feature کا ہے اس according وہ تو واضح ہو جائے گا اس طریقے سے change ہو جائے گا اس میں کیا کرنا ہے بس ing لگانی ہے ٹھیک ہے ان کے question بنانے بھی بہت زیادہ آسان ہے کیسے ان کے question ایسے بنتے ہیں کی ایک بار ہم نے positive سوچ لیا positive کیا سوچ لیا answer positive کیسے سوچ لیا positive اسے سوچ لیا وہ جو ہے اسکول جا رہا ہے he is going to school وہ ہے اسکول جا رہا ہے اسی میں he is going to school میں جو is ہے اس کو ہم پہلے لیائیں گے اور subject کو بعد ملیائیں گے is he going to school کیا وہ ہے اسکول جا رہا ہے وہ ہے اسکول نہیں جا رہا ہے he is not going to school کیا وہ اسکول نہیں جا رہا ہے اسی طریقے سے interrogative ہے لیکن اس میں negative بھی لگ رہا ہے is he he کے بعد not لگا دیں is he not going to school کیا تم اسکول جا رہے ہو آر یو گوئنگ ٹو اسکول کیا تم اسکول نہیں جا رہے ہو آر یو نوٹ گوئنگ ٹو اسکول میں اسکول جا رہا ہوں اور نگیٹیو میں اسکول نہیں جا رہا ہوں تو میں اسکول جا رہا ہوں کو میں کیسے پوچھوں کیا میں اسکول جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول میں اسکول جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول میں اسکول جا رہا ہوں اگر مجھے یہ سوال پوچھنا ہے تو میں کیسے پوچھوں آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول آئی کے بعد جو ایم لگا ہے اس کو پہلے لیائیں گے اور جو آئی ہے سبجیکٹ ہے اسے بعد میں لیائیں گے ایم آئی گوئنگ ٹو اسکول وہے اسکول جا رہی ہے اس کو پہلے لیائیں گے سبجیکٹ کو پیچھے لیائیں گے کیا وہے اسکول جا رہی ہے تم اسکول جا رہے ہو جو یو کے بعد جو ہم نے آر لگایا ہے اس کو ادھر لے جائیں گے یو کو ادھر لیائیں گے سمجھے آر یو گوئنگ ٹو اسکول ان سب میں آئی این جی لگ رہا ہے ان سب میں ہم نے راجہ صاحب کا دھیان لکھائے سب میں ہمیں راجہ کو تو لگانا ہی ہے سمجھے یہ ہم نے آپ کو کانی میں بتایا تھا کہ راجہ ہر جگہ لگنا ضروری ہے نہیں تو ہمارا ٹینس ہمارے سینٹنس جتنے بھی ہم بنا رہے ہیں گلت ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ لکھ رہا ہے he is writing تم کھیل رہے ہو you are playing تم ناچ رہے ہو you are dancing وہ لڑ رہے ہیں they are fighting ہم ناچ رہے ہیں we are dancing ہم سو رہے ہیں we are sleeping ہم آ رہے ہیں we are coming ہم جا رہے ہیں we are going تم نہیں جا رہے ہو you are not going تم نہیں آ رہے ہو you are not coming تم نہیں ہس رہے ہو you are not laughing تم نہیں سو رہے ہو you are not sleeping کیا تم آ رہے ہو are you coming تم کیا تم جا رہے ہو are you going کیا تم نہیں جا رہے are you not going کیا تم نہیں آ رہے are you not coming کیا تم نہیں سو رہے are you not sleeping کیا تم سو رہے ہو are you sleeping میں اب آپ سے یہ امید رہتا ہوں کہ شاید آپ اب ان پرزنٹ کنٹینیس کو ہنڈرڈ پرسنٹ سمجھ چکے ہوں گے آپ جتنا زیادہ پریکٹیس کریں گے جو بھی آپ کی لائف میں جو بھی آپ کے سامنے پریکٹیکل ہو رہا ہے اس کو آپ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ بولے کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنی زبان پر اس چیز کو لائیں گے بولیں گے اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے سمجھے جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس کوئی کھیل رہا ہے اس کو آپ انگلیس میں بولیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ جتنی بھی زیادہ پریکٹیس کریں گے جیسا آپ دودھ پر رہے ہیں اپنے آپ سے ریپیٹ کریے زور سے بولیں گے اتنا ہی آپ کا کونفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوگا آپ کی زبان جتنی زیادہ چلے گی آپ اتنا زیادہ لرن کریں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری کے تھرو انگلیش پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو سمجھ میں آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو تینکیو